بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے آپ نے جب قوم سمود کو خدا کا فرمان سنا کر ایمان کی دعوت دی تو اس سرکش قوم نے آپ سے یہ موجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑ کی چٹان سے ایک گابن اٹنی نکالی ہے جو کی خوب فربا اور ہر قسم کے ایوب و نقائز سے پاک ہو چنانچہ آپ علیہ السلام نے چٹان کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ فوراں ہی پھٹ گئی اور اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت اور تندرست اور خوب بلند قامد اٹنی نکل پڑی جو کی گابن بھی تھی اور نکل کر اس نے ایک بچہ بھی جنا اور یہ اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتی پھرتی رہی اس بستی میں ایک ہی طالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہوتا تھا آپ علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں دیکھو یہ موجزے کی اونٹنی ہے ایک دن تمہارے طالاب کا سارا پانی یہ پیے گی اور ایک دن تم لوگ پینا قوم نے اس کو مان لیا پھر آپ نے قوم سمود کے سامنے یہ تقریر فرمائی جس کو سورہ العراف میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے جس کا ترجمہ ہے اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئے یہ اللہ کا ناکہ ہے تمہارے لیے نشانی تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردنات عذاب آئے گا تھوڑے دن تو قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا کہ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا کیونکہ اس دن طالب کا سارا پانی اوٹنی ہی پی جاتی تھی اس لیے ان لوگوں نے تیہ کر لیا کہ اس اوٹنی کو قتل کر ڈالیں چنانچہ اس قوم میں قدار بن صالف جو سرک رنگ کا بھوری آنکھوں والا اور پست قد آدمی تھا اور ایک زنکار عورت کا لڑکا تھا ساری قوم کے حکم سے اس اوٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا حضرت صالح علیہ السلام منع ہی کرتے رہے لیکن قدار بن صالف نے پہلے تو اوٹنی کے چاروں پاؤں کو کٹ ڈالا پھر اس کو زبا کر دیا اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے بے عدبانہ گفتگو کرنے لگا سنانچہ اللہ بھاگ کا ارشاد ہے پس ناکے کی کوچے یعنی قدم کٹ دی اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کیو اور بولے اے صالح ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ کر رہے ہو اگر تم رسول ہو ناظرین قوم سمود کی سرکشی پر عذاب خداوندی کا ظہور اس طرح ہوا کہ پہلے ایک زبردست چنگھار کی خوکناک آواز آئی پھر شدید زلزل آیا جس سے پوری آبادی اتھل پتھل ہو کر چکنا چور ہو گئی تمام عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تحس نحس ہو گئی اور قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل اندھا گر کر مر گیا قرآن مجید نے فرمایا ہے جس کا ترجمہ ہے تو انہیں زلزلے نے آ لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں اندھی رہ گئے حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پوری بستی زلزلوں کے جھٹکوں سے تباہ و برباد ہو کر اینٹ پتھروں کا ڈھیر بن گئی ہے اور پوری قوم ہلاک ہو گئی ہے تو آپ کو بڑا صدمہ ہوا اور آپ کو قوم سمود اور ان کی بستیوں کے ویرانوں سے اس قدر نفرت ہو گئی کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف سے موپیر لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے اور چلتے وقت مردہ لاشوں سے یہ فرما کر روانہ ہو گئے کہ اے میری قوم بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا مگر تم خیر خواہوں کے پسند کرنے والے ہی نہیں ناظرین خلاصہی کلام یہ ہے کہ قوم سمود کی بستی پوری کی پوری برباد اور ویران ہو کر کھندر میں بدل گئی اور پوری قوم فنا کے گھاٹ اتر گئی اور آج ان کی نسل کا کوئی انسان روح زمین پر باقی نہیں رہ گیا دوستو ایک روایت ہے کہ جب جنگ تبوب کے موقع پر سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوم سمود کی بستیوں کے کھندرات کے پاس سے گزرے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خبردار کوئی شخص اس گاؤں میں داخل نہ ہو اور نہ اس گاؤں کے کوئے کا کوئی شخص پانی بھی ہے اور تم لوگ اس عذاب کی جگہ سے خوف الہی میں ڈوب کر روتے ہوئے اور مو ڈھاپے ہوئے جلدی سے گزر جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی عذاب اتر پڑے اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں عطا فرمائے